کرونا وارس کی باعث شہر قائد میں لاؤگ ڈاؤن میں توسیح کر دی گئی ہے نماز جمعہ جاری کردہ ایس او پیس کے تحت اداف کی جائے گی وزید احوال لیتے ہیں اپنے نمائد ندیم شہزاد سے ندیم شہزاد نماز جمعہ کے اجتماع کے حوالے سے بھی اور اوہرال بتائیے گا کیا صورت حال ہے جی ملک اندر عالمی وبا کرونا وارس کے بیسے دیکھے جائے تو لاؤگ ڈاؤن ہے لاؤگ ڈاؤن کے اندر ایک ایس او پیس جاری کی گئی تھی جس کے اندر مساجد کے اندر جو نماز پڑھنے کے مطالق نمازیوں کے مساجد میں آنے کے والے سے کہ مساجد میں نماز نہ پڑھیں سماجی میل جول سے فاصل رکھیں سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں اس حوالے سے آج بھی جمعہ المبارک کے اور مساجد کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر وہی ایس او پیس جو ہے لاغو ہیں مساجد کے اوپر کہ نمازی کم سے کم ہے انتظامی اور عملہ مل کر نماز پڑھیں لیکن اگر نمازی نماز پڑھتے بھی تو سوشل ڈسٹینس ایک فاصلہ رکھتے ہوئے نمازیوں کے درمیان صفوں کے اندر فاصلہ رکھ کر وہ نماز پڑھیں سنیٹائزرز لگائیں اور اب تو تقریباً اکثریت مساجد کے باہر جو ہے واغ ترو گیٹ جو سنیٹائزر والے اور انٹی بیکٹیریا گیٹ جو لگائے گئے تاکہ ان کا سپری کرتے ہوئے کرونا کے وائرس سے روک تھام کے لیے ایک انتظامات کیے گئے اور سنیٹائزرز کا استعمال بھی کے جا رہا ہے اور راتوں پر گلوز بھی پہنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسو پیس کے اندر یہ بات بھی کی گئی تھی کہ پچاس سال سے زائد کے جو بزرگ ہیں وہ مساجد میں نہ آئیں وہ گھروں میں رہ کر نماز ادا کریں مساجد کے اندر رش نہ کریں اور اس حوالے سے اب دیکھا جائے تو جمعہ المبارک کے اندر مساجد میں جہاں ہزاروں نمازی پورے علاقے کے نمازی اس میں نماز ادا کیا کرتے تھے اب وہ رون کے نہیں رہی ہیں ایسو پیس کے تحت چونکہ کرونا وائرس سے اس کی تحتی تدابیر ہے ون فوٹی فور کا نفاظ ہے کہ چار سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے اور اب بھی لاغڈون کے اندر پندرہ جولائی تک توسیح بھی کر دی گی پندرہ روزہ توسیح کی گی اور صبح چھے بجے سے لے کے شام سات بجے تک کاروباری سرگرمیاں جو بال رکھنے کے بارے میں بتایا گیا لیکن اس کے اندر ہی جتی ایسی یوسیز ہیں جن کے اندر سمارٹ لاغڈون کا نفاظ